گروہ پیاری سا سنگ جی میں ونود جو لندن انگلینڈ میں رہتا ہوں آپ کے قدموں میں پوجیے مستانہ شبزوچستانی جی کے جیون اور اپدیش بھاگ دوسرا میں سے ساکھیاں پیش کرنے جا رہا ہوں آج کل سے آگے ساکھی میت و دھنہ لے گیا لال پورا زبانی گرمک باغڑی کے کروڑی ہری دوار تھیڑی پر مستانہ جی ویراجمان تھے ٹکہ سنگ باجیگر نے کہا کہ سائن جی ہم گندھیلی چلے گئے ہیں مستانہ جی نے پوچھا کہ گندھیلی کہاں ہے تو ٹکہ سنگ نے اتر دیا کہ لال پورا کے پاس ہے جی اور پھر بولا سائن جی وہاں تو اکال پڑا ہے بارش نہیں ہوئی ہے پوچھیں مستانہ جی نے فرمایا کہ فکر نہ کرو بارش تو دھنہ لے گیا لال پورا دھنہ بارش لال پورا کیسے لے گیا اس کے کل نو من باجرہ ہوا تھا وہ چھے من باجرہ اونٹ پر لاز کر سچے سودے لے کر آیا گھر میں بال بچوں کے لیے کیول تین من ہی رکھا سچے سودہ میں دھنہ خود چکی پیس کر ساتھ سنگت کو باجرہ کلاتا رہا اور سدگر کو خوش کر لیا اور جب سدگر خوش ہوا تو وچن وہاں گیا اور برسات بھی وہاں ہوئی وہاں اکال نہیں پڑے گا اب اس کے علاقے میں جگہ جگہ رنگ لگ رہا ہے سدگر کے وچنوں کو بار بار نمسکار ہے ساکھی پوجہ مستانہ شاہ بلوچستانی کے رشتے داروں کا ملاب جب بھی کبھی پوجہ مستانہ شاہ بلوچستانی کی باتیں کرتے اور خاص طور پر جب بلوچستان سے پریمی درشن کرنے کے لیے آتے تو پوجہ منیس صاحب جگہ دل میں یہ خیال آتا کہ آپ لڑکے کو یہاں لانا چاہیے پرانتو کچھ کہنے کی حمد نہ پڑتی پوجہ مستانہ جی عام طور پر فرق پڑایا کرتے تھے کہ آپ کے گھر والے سارے ہی آپ کے خلاف رہتے تھے آپ نے انہیں کئی بار پرمسند ساونشاہ سے نام لینے کے بارے میں کہا پرانتو بے نہیں مانے تھے اس لیے آپ نے گھر والوں کے ساتھ کوئی سمبند نہیں رکھا تھا ایک بار پوہورام سندھی بیاس آیا اور پھر سرسہ آ پہنچا سچے سودے کا کھیل دیکھا اور پھر ممبئی اپنے رشتہ داروں سے ملنے گیا اس میں واپس پاکستان جانا تھا پوجہ مستانہ شاہ کے کچھ رشتہ دار بہن اور بھانجوں نے پاکستان سے آ کر کلیان بمبئی میں اپنا کام شروع کر گیا تھا ہم میں سے کسی کو یہ خبر نہیں تھی پوہورام نے جا کر ان کو پوجہ مستانہ جی کے بارے میں بتایا کہ کیسے سچے سودے میں کپڑے اور نوٹ آدھی بانٹتے ہیں اور یہاں لوگ آپ ایسے ہی بیٹھے ہو اور اس سمیں ابھی سونا اور چاندی بانٹنا شروع نہیں کیا تھا ان سبھی کا کام وہاں اچھا نہیں چلتا تھا کیول مکش کل سے گزارا چلتا تھا یہ سن کر ان کے دل میں خیال تو آیا کہ جا کر درشن کیے جائیں اور فائدہ اٹھایا جائے پرنتو خرچی آدھی کے خیال سے جانے میں رکاوٹ پڑ رہی تھے انہوں نے پھر ایک خط لکھا جو نیچے پیش کیا جاتا ہے پروپرائیٹر مگگومل اچومل شاپ نمبر دو سٹیشن روڈ تھانہ بومبے تاریخ تین دس انیس سو چوون جائے رادہ سوامی جی کی شری ماما مستانہ صاحب جی صدا سلامت جائے شری رادہ سوامی جی کی تھانہ بمبے سے مگھو ولڈ اچومل کی ہو بہت عرصہ سے آپ کی اڈریسن ہونے کے قارن ہم نے آپ کو کوئی حالات سے آگا نہیں کیا لیکن تاریخ ایک دس انیس سو چوون کو آپ کے آدمی پوہمل بلوچستان والا ہمارے پاس یہاں آیا تھا اور آپ کے پتہ کا معلوم ہوا ابھی ہم آپ کی سیوہ میں یہ عرض کر رہے ہیں کہ عرض یہ ہے کہ ہماری ماتا صاحب جو کی آپ کی بڑی بہن ہیں بنام جتر بھائی آپ کو بہت یاد کرتی ہے اور آپ کی بہت فکر کر کے آپ کو دیکھنے کی آشا رکھتی ہے اور ماتا صاحب کا فوٹو بھی یہ خط سے زنبھال لیں اگر آپ کا حکم ہو تو آپ کی بڑی بہن کی جو کی ہماری ماتا صاحب ہیں آپ کی طرف روانہ کریں اور ہم کو بھی آپ کے درشنوں کی بہت طلب ہے لیکن جب آپ کا حکم ہوگا تو ہم بھی حاضر ہوں گے برائم مہربانی کر کے اس خط کا جواب جلدی دیں کیونکہ آپ کی بہن چتر بھائی کو بہت ہی آپ کے درشن کی آشا ہے اس لئے آپ اس خط کا جواب جلدی دیں آپ کا شکریہ اور کوئی سیوہ ہو تو ہم حاضر ہیں آپ کی سیوہ میں یہ تینوں آپ کے بھانجے ہیں اور آپ کی بہت یاد کرتے ہیں اس لئے اس خط کا جواب جلدی دیں خط دیکھ کر پوچھے منیج صاحب جی کو بہت خوشی ہوئی کہ کوئی رشتے دار کا پتہ تو چلا شام کو سب ہی ڈگی کے پاس کڑے تھے تب پوچھے منیج صاحب جی نے پوچھے مستانہ جی کو خط کے بارے میں بتایا اس خط کے ساتھ ماتا چتر بھائی کی فوٹو بھی تھی اور وہے بھی دکھ لائی پوچھے مستانہ جی اس کا نام سنتے ہی کڑک کر بولے پھاڑ رانے دی فوٹو اس کو بہت کہا تھا کہ تُو نام لے لے پر نامنی اب اس سمیں کون ہو کو مدولی کرتا فوٹو پھاڑ کر پھینک دی اور خط کے بھی دو ٹکڑے کر کے پھینک لیے پھر کسی حساب سے خط کے ٹکڑے اکٹھے کر کے رکھ لیے گئے اور شاید کہ کسی موقع پر کام آ جائیں خط کا کوئی جواب نہ دیا گیا ساکھی ماتا چتر بھائی کا آنا کچھ دنوں کے بعد پوچھے مستانہ جی کی بڑی بہن ماتا چتر بھائی اور دوسری بہن کا لڑکا وشو مل دونوں سچا سدہ سرسہ میں آئے اور آ کر دروازے میں بیٹھ گئے پوچھے منیس صاحب جی کو اس کی خبر ملی تو ان کے پاس گئے ماتا جی کی صحت کافی ڈھیلی تھی پوچھے مستانہ جی کو ان کے آنے کی خبر بھیجی تو بے پرواہی موج نے فرمایا کہ ان کو اندر مت آنے دینا کتنے لمبے سمیں کے بعد بھی ملنے آئے لیکن درشن نصیب نہ ہوئے بے واپس شہر میں چلے گئے اس سمیں پریمی لال چند سنار پاس ہی کھڑا تھا اس کو پوچھے منیس صاحب جی نے سمجھایا کہ سرسہ جا کر دو چار پریمیوں سے مل کر ان کے لئے کرائیہ دی کا پربند کر دینا بے کرائیہ لے کر ہر دوار پہنچ گئے وہاں سے انہوں نے ایک خط بھی لکھا اس کے بعد پھر ایک پریمی مہنت کشنداس اور پوہو رام بلوچستان سے آئے مہنت صاحب کی طرف سے تو کوئی دھیان نہ دیا گیا کیونکہ وہ اکڑ کے دمک آدمی تھا اور عام طور پر مستانہ جی کا ورود کیا کرتا تھا پوہو رام کو سبھی جگہ دکھائی دابڑا کا ڈیرہ بھی دکھایا گیا اس سمیں سونا چاندی ماتنا بھی شروع ہو چکا تھا اس نے بمبئی جا کر پھر پوہو مستانہ شاہ کے رشتہ داروں سے بات کی بے جولائی 1969 میں آئے اس سمیں نرنگار پردھام لکڑوالی کا ساتھ سنگ تھا پوہو مستانہ بلوچستانی کا ان کو واپس بھیجنے کے خیال تھا آپ نے سرسہ کی ساتھ سنگ سے کہا کہ ان کو جانے دو لیکن سارے شہر کی ساتھ سنگ نے عرض کی کہ ان کو یہیں سرسہ میں رکھیں گے اس پر شہن شاہ نے فرمایا کہ یہ مستانے کا چام پٹیں گے تمہیں پتا نہیں پھر فرمایا کہ اب ان کی پوجہ کرو گے کل منیجر کی عورت آئے گی اس کی پوجہ کرنا خیر سرسہ کی سنگت نے ہٹ کر کے ان کو رکھ لیا دکھ تو سب کو ہی آتا تھا کہ پوراں طاقت کرشتے دار کیوں دھکے گھاتے پھرے پرانتو اصل راز تو سنتوں کو ہی پتا ہوتا ہے خیر شریف مگورام کا بابو کھیم چند کے ساتھ گھی کی دکان میں حصہ ڈالا مگر ویسے رینہ چڑھا پھر کیسر داس کے ساتھ کپڑے کی دکان میں حصہ ڈالا کیسر داس دکان پر بیٹھتا تھا اور شریف مگورام سائیکل پر جا کر گاؤں میں کپڑا بیجتا تھا پرانتو کے سرداس بھی نہ نبھا سکا اس نے پوجہ مستانہ جی سے کہا کہ اس کا بینک میں بہت روپیہ جمع ہے جب اس نے شریف مگورام کو الگ کر دیا تو پوجہ مستانہ جی نے فرمایا بال نہیں بچہ نہیں مایا کیونکہ متھیں مارے گا سپ بنے گا اور کیا پھر فرمایا کہ ساتھ سنگت فقیر کا کہا تو مندی نہیں الٹا دکھ دیں دی ہے اس کے بعد ان کو ڈیرے میں ہی دکانیں بنا کر دیں اور ساڑھے آٹھ ہزار روپے مدد کے لیے دیے جس کا ذکر ٹربیون انیس اکتوبر انیس او اناسٹھ میں ہے اخوار کی نقل اس کتاب کے ساتھ ہے نیوز پیپر ٹربیون 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 ساتھ ساتھ سنتانے ساتھ سامنے ورشاوی ٹربیون بلوچستان along with some other valuable to enable them to settle in سرسا The refugees had recently migrated to India ساکھی باغڑ کا لگنا اس علاقے میں صفلی درجہ ارتھات نچلے درجی کے فقیر بہت ہوئے ہیں لیکن کوئی پورن سندھ نہیں ہوا گرنانک صاحب کبیر صاحب شری گووین سنگھ صاحب جی نے باغڑ کا تھوڑا تھوڑا دورہ کیا ہے یہی کارن ہے کہ یہاں کے لوگ سنتمت کو نہیں جانتے تھے اکثر لوگ جنڈ پپل تلسی سانپ گرڑ اور مورتیوں کی پوجہ کرتے تھے گھر گھر میں کئی تھان دیوی دیوتیوں کے بنے ہوئے تھے پینے کیلئے پانی نہیں ملتا تھا دھرتی میں سے اکثر پانی کڑوا نکلتا تھا کیول ورشا کے پانی سے ہی لوگ گزارا کرتے تھے ایک ہی چھپڑ میں سے آدمی بھی پانی پیتے تھے اور پشو بھی پوچھنے پر کہتے تھے کہ جلتے کڑا مل ارثات پانی بھی کبھی میلا ہوا ہے نہانا تو شاید ان کے نصیبوں میں نہیں تھا کپڑے دھونا تو بالکل ہی نہیں پوڑے منیر صاحب جی آگے لکھتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ ایک بار پوڑے مستانہ جی نے مجھے لال پورا ککرہ وارے کسی کام کے لیے بھیجا ساتھ میں دو آدمی تھے گرمی کا موسم تھا واپسی پر شام کے کوئی چھے بجے نوہر میں لالا دولی چند سیٹ کے چوبارے میں ٹھہرے انہوں نے پوچھا کہ کیا نہاؤگے میں نے ارز کی کہ وچار تو نہانے کا ہے انہوں نے ایک جگ پانی کا بھیج دیا میں سوچنے لگا کہ اب ان کا کیا کروں اس پانی سے تو میرا مو بھی نہیں دھویا جائے گا خیر جیسے تیسے کر کے رات گزاری صبح ہم نے اس سیٹ کو نہاتے دیکھا اتنے ہی پانی سے وے نہا بھی لیا اور سابن لگا کر اس نے اپنی دھوتی بھی دھولی اس لیے یہ لوگ عام طور پر روزگار کے لیے دوسرے علاقوں میں جایا کرتے تھے بارش ہونے پر کھیت میں بھیجائی کر دیتے اور کھیت کے باقی کام ان کی عورتیں ہی سمالتی تھیں ساکھی دھنا رام لالپورا کا آنا دھنا رام روزگار کے لیے گام چھوڑ کر سرسہ آیا اور بند دروازے کے پاس ایک پرانا مکان کرائے پر لے کر دودھ بیچنے لگا ایک دن اس نے سچا سودہ کی بات سنی اور دیرے آ کر سچ گھنڈ کے ساتھ جو چھوٹا سا تھڑا تھا اس پر بیٹھ گیا جب اس سے پوچھا کہ تم کیسے آئے ہو تو اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ یہاں ایک بڑے سنت رہتے ہیں انہوں نے کسی پریمی کو رام بھی دکھایا ہے میں بھی رام دیکھنا چاہتا ہوں ہم نے کہا کہ ستسنگ پر آ جانا اور نام لے کر چپنا پھر پھر ستسنگ پر آنے لگا اور دیرے آ کر سیوہ بھی کرنے لگا ایک دن اس کا چھوٹا سا لڑکا بھی ساتھ آ گیا پوجے مستانہ جی نے دھنہ رام کو کہا کہ گفہ میں جا کر اینٹیں پکڑا وہاں کام چل رہا تھا دن چھپ جانے کے بعد وہ جب وہ باہر آیا تو لڑکا دکھائی نہ دیا اس نے لوگوں سے پوچھا کہ بھئے چھوڑا کہاں ہے سب کہنے لگے کہ ہم نے تو دیکھا نہیں اس کو بڑی چنتہ ہوئے پوجے مستانہ جی نے فرمایا کہ تو چنتہ نہ کر جلدی گھر جا گھر پہنچا تو لڑکا گھر میں موجود تھا وہ حیران ہو گیا کہ یہ چھوٹا سا لڑکا بھیڑ بھرے بھجار سے کیسی نکل کر گھرا پہنچا ہے پھر اس کو تسلی ہو گئی کہ یہ سنت پورن ہے اور خود مالک ہے ساکھی دادو باغڑی کا آنا اس کا پہلا نام آدرام تھا پر آم طور پر آپ کو سب دادو کہہ کر ہی پکارہ کرتے تھے آپ کو پرمارت کا شوق تھا اور چہر والا گام کے ایک گانے والے مہن کھاتی کے ساتھ رہا کرتے تھے دھن آرام سے ملنے پر ان کو سچے سو دیانے کا خیال آیا ان دنوں دیرے میں سخت سیوہ چل رہی تھی باہر کے کسی آدمی کا دیرے میں آنا منع تھا اور بنا اجازت کسی کا بھی اندر نہیں آنے دیا جاتا تھا سخت پہرا تھا پوجہ مستانہ جی گفہ میں تھے دادو آ کر بڑے دروازے کے پاس کھڑا ہو گیا دھن آرام نے دادو کو باہر کھڑا دیکھا تو دروازے کی تاقی کھول کر اسے اندر کر لیا جب پوجہ منیز صاحب جی نے دادو کو دیکھا تو پوچھا کہ تو کون ہے تو ان کو کس نے اندر داخل کیا ہے دادو نے کہا کہ دھن آرام اسے اندر لے کر آیا ہے تو پوجہ منیز صاحب جی نے دھن آرام کی بہت تاڑ مار کی اور دادو کو باہر نکال دیا دھن آرام کو بھی دھمکا کر اس کا بسترہ باہر پھینک دیا اور اسے بھی باہر نکال دیا دادو تو گام نیجیا چلا گیا اور دھن آرام بسترے سمیت باہر بیٹھا رہا پوجہ مستانہ جی دن کے دس گیارہ وجہ کے قریب گفہ سے باہر آئے اور ادھر ادھر دیکھ کر پوچھا کہ دھن آرام کہاں ہے پوجہ منیز صاحب جی نے ونتے کی کہ اس نے کسی باگڑی کو بینہ پوچھے اندر داخل کر لیا تھا اس لئے اسے باہر نکال دیا ہے پوجہ مستانہ جی نے فرمایا کہ نام منیجر اس طرح نہ کر باگڑی ایک ہی ہے اس کا جھٹ ہونے دے یہ موج باگڑ کے واسطے ہی آئی ہے پھر دھن آرام کو اندر بلا لیا اور اس سے پوچھا کہ وہے آدمی تیرا یار تھا کیا اس نے اتر دیا جی میرا بیلی تھا پھر پوچھا کہ وہے اب کہاں ہے اس نے بتایا کہ وہے نیزیا گاؤں کو چلا گیا ہے اور دو چار دن کے بعد آنے کا وعدہ کیا ہے پھر دھن آرام کو سیوہ پر لگا دیا چوتھے دن تعدو آیا تو شہنشاہ درواز جی کے آگے کھڑے تھے اور تاکی کھلی تھی اس کو دیکھتے ہی بولے کہ اندر آ جا نئے تو کبھی دادو نے مستانہ جی کو دیکھا تھا اور نئے ہی مستانہ جی نے دادو کو اندر بلا کر اس کو پوچھا کہ تو کس لیے آیا ہے اس نے جواب دیا کہ بابا کہیں مالک مل جائے اس تلاش میں پھر رہا ہوں آپ ہنس کر بولے بلے بلے واہ بھئی واہ کیا دیرے میں تو کسی کو جانتا ہے دادو بولا کہ دھنہ رام باغڑی کو جانتا ہوں پھر مستانہ جی نے دھنہ رام کو جور سے آواز دی کہ دھنہ ترہ یار آ گیا اتنے میں پوچھے منیر صاحب جی بھی وہاں پہنچ گئے اور دادو کو کہا کہ ہم تیرا انتظار کر رہے تھے اچھا ہوا جو تُو آ گیا اور پھر اس کو دیرے کی سیوہ میں لگا دیا ساکھی راوت رام نناؤو والے کو پکڑنا بھادوں کا مہینہ تھا ڈگگی کی پاس ایک دیوار تھی جس پر سیلن چڑھی ہوئی تھی دوپہر کے بارہ بجے پوچھے مستانہ جی گوفہ سے باہر آئے اور دھنہ رام کو فرمایا کہ دیوار کے ساتھ کی مٹی گیلی ہے اس کو کوٹ کوٹ کر خوب پکی کر دے وہ مٹی کوٹنے لگ گیا اور پوچھے مستانہ جی نیم کے پیڑ کے نیچے تب میں پانی ڈلوا کر نہانے لگ گئے نہاتے نہاتے ایکا ایک دھنہ رام کو آواز دی دھنہ ادھرا اور فرمایا کہ پٹر درگاہ سے ایک الہی حکم آیا ہے کسی جیو کی پکار ہے تو باگڑ جا اور ایسے بول کہ پوچھے مستانہ جی کو ایک اچھی گائے کی ضرورت ہے میں لینے آیا ہوں وہ روح خود بخود پکڑی جائے گی اگر ویسے لوگوں کو کہے گا تو لوگ کہیں گے کہ مستانہ دلال بھیجتا ہے شاباش جلدی کر جب وہ تیار ہو کر دروازے تک آیا تو پھر واپس بلا کر فرمایا کہ ایسے کر کہ اندر انامی گفہ میں ایک لٹھی پڑی ہے وہ ساتھ لے جا اور دبا دب سمرن کرتے جانا کیونکہ کال انتریامی ہوتا ہے وہ کوئی وگر نہ ڈالے شام کا وقت تھا راستے میں ایک گاؤں رنگڑی آیا تو دو کتے ایک دم اسے کاٹنے کو آئے اس نے ایک کریر کے جھاڑ کے ساتھ لگ کر لٹھی گھومائی اور ان کو بھگا دیا اور اپنی جان بچائی پھر نوہر سے ہو کر سونڑی گاؤں پہنچا اور رات کے دس بج گئے وہاں لوگ گگا میڑی کے تھان پر پوجا کر رہے تھے گھی کی سگندی سے وہاں کتے اکٹھے ہو رہے تھے گیس جلا رکھا تھا جب وہاں سے گجرنے لگا تو ایک کتہ بھونکا اور اسے کاٹنے کو آیا اس کے پیچھے دوسرے کتے بھی دوڑے جب اس نے لٹھی گھومائی تو وہ سب پیچھے ہٹ کر بھونکنے لگے ان میں سے ایک کتیا ایک دم اس کو کاٹنے کو آئی اس نے دونوں ہاتھوں سے لٹھی گھومائی اور وہاں بھاگ گئی پھر رات کو وہ اپنے گھر لالپورا پہنچ لیا دوسرے دن سردار پر گندھیلی منصری ہو کر نناؤ پہنچا وہاں اس کے رشتے داروں میں سے ایک بھائی کی لڑکی بیائی ہوئی تھی کہ گھر والے کا نام سامن رام تھا وہ ان کے گھر پر ٹھہرا اس گاؤں کا راوت رام ایک بیل کو گوگا میڑی کے میلے پر بیچنے کے لیے لے جا رہا تھا جب وہ گام کے ایک میل باہر پہنچا تو بیل رسہ چھڑا کر واپس گھر کی طرف دوڑا راوت رام بھی اس کے پیچھے دوڑا پرنتو بے ہاتھ نہ آیا اتنے مگاؤں آ گیا وہ تھک بھی گیا تھا اور تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے ساون رام کے گھر جہاں تھا دھنہ رام بھی ٹھہرا ہوا تھا بیٹھ گیا اس سمیں وہاں سچے سودے کے سسنگ کی چرچا چل رہی تھی اس نے بڑے دھیان سے ساری بات سنی اور دھنہ رام کو باہر بلا کر کہا کہ وہ ایک بار اس کے گھر ضرور چلے اور اس کو اپنے ساتھ گھر لے آیا وہاں اس کو تھالی بھر کر دودھ پلایا اور کہا کہ مجھے کب سنتوں کے پاس لے کر جائے گا دھنہ رام نے اسے اگلے دن سسنگ کا دن بتا دیا اور کہا کہ تم آ جانا اور میرے ساتھ چلنا واپس سچے سودے آ کر اس نے مستانہ جی کو کہا کہ بابا ایک ہی آدمی ملا ہے وہ یہ مستانہ جی نے فرمایا کہ پریمی تو ایک ہی کافی ہے پھالتو ریوڑ کا کیا کرنا ہے یعنی بھیڑ کا کیا کرنا ہے سسنگ سنکر راوت رام مست ہو گیا اس نے ایسی باتیں کسی سے نہیں سنی تھی بھاگوت سنی تھی گیتہ سنی تھی پرنتو ایسا آنند نہیں آیا تھا پھر پشتانے لگا کہ اس نے زندگی کے پچاس سال ایسے ہی کھو دیا ہیں اب پتہ چلا ہے کہ آتما کا پتی پرماتما ہوتا ہے اور ہم نے وہاں جانا ہے پھر اس نے اپنے گاؤں میں جا کر پرچار کیا کہ بھائی خود خدا آدمی کے چولے میں آیا ہوا ہے جس سے ہو سکے بے فائدہ اٹھا لے پھر وہاں سے چودہ پندرہ آدمی آ کر نام لے گئے اس کے بعد راوترام کی گاؤں میں سسنگ ہوا بہت سے آدمیوں نے نام لیا وہاں ایک سادھو رہتا تھا سارے گاؤں والے اس کی سیوہ اور پوجہ کیا کرتے تھے جب پوجہ مستانہ جی وہاں گئے تو وہ ارشہ کرنے لگا سامنے تو نہ آیا لیکن چھپ کر سسنگ اور باتیں سنتا رہا راوترام نے اس کو کہا کہ تو مہاتمہ کس لیے بنا کرتا ہے کیوں گھر بار چھوڑ کر ننگا پھرتا ہے اور اس سردی میں مارا مارا پھرتا ہے خود بھولا ہے اور لوگوں کو بھی بھولاتا ہے تو مالک کے لیے فقیر بنا ہے مالک خود مستانہ جی کا چولہ پہن کر آیا ہے تجھے پہچان نہیں ہوئی اس سے تو اچھا ہے کہ تو بھینس بن جاتا جو کسی زمیدار کو دودھ تو پلاتی اس پرکار اس کو خوب لانتے ماریں بے سادو بہت شرمندہ ہوا اور گام چھوڑ کر چلا گیا ساکھی دادو کو بہکا کر لالا نیکی رام کا نویاں والی لے جانا مستانہ جی نے ایک بار دادو کو بہاتمہ نیکی رام کے خیت میں کچھ دن کام کرنے کے لیے نویاں والی بھیج دیا پھر ایک خط بھیجا کہ دادو سچا سودہ سرسہ میں آ جائے اسے پیرے پر رکھیں گے دادو کھیتی کے کام میں بہت خوشیار تھا اس لیے مہاتمہ نیکی رام نے اس کو بہکا دیا کہ دادو تو اس جگہ ہی رہے تیرا اسی جگہ میں فائدہ ہے گروہ بھکتی اسی جگہ کی منجور ہے جب وہ جی مستانہ جی تم سے سچے سودہ میں رہنے کے لیے کہیں گے تو تم کہہ دینا کہ میں نویاں والی میں ہی رہوں گا پرنتو یہ نہ کہنا کہ نیکی رام مجھے وہاں رہنے کے لیے کہتا ہے جب دادو دروار میں گیا تو پوجہ مستانہ شاہ نے اس کو کہا کہ اب تو دروار میں رہ ساسسنگ کے بعد نیکی رام مستانہ جی کو کہا کہ دادو کو نویاں والی بھیج دیں مستانہ جی نے فرمایا کہ اس سے پوچھ لے اگر جانا چاہتا ہے تو لے جا اب دادو کو تو نیکی رام نے پہلے ہی بہکا رکھا تھا پرنتو مستانہ جی اس کو دروار میں رکھنا چاہتے تھے جب دادو سے مستانہ جی نے پوچھا تو وہ کہنے لگا جی آپ کی مر جی دو تین بار پوچھنے پر اس نے یہی جواب دیا کہ آپ کی مر جی پوچھے مستانہ جی ایک دم گستے میں آ کر بولے کہ چل نکل یہاں سے دو سال تقمت آنا گالیاں دیں اور کہا کہ ابھی نکل جا پھر رات کو روپرام بشنوئی نے دادو سے کہا کہ تجھے مستانہ جی دروار میں رکھ کر ہی خوش ہیں تو مستانہ جی کو بول کہ میں تو بھولا آدمی ہوں مجھے کچھ پتا نہیں میں تو دروار میں یہی رہوں گا دادو نے پھر اسی طرح دوبار عرض کی تو اس کو دروار میں ہی رکھ لیا جب پھر نکل رام نے دادو کے لیے پوچھا تو مستانہ جی نے فرمایا کہ دادو سے پوچھ دادو نے جھٹ سے انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ میں تو دربار میں ہی رہوں گا سو گروہ پیاری ساتھ سنگت جی آج کے لیے اتنا ہی کل پھر پوچھ مستانہ جی کی نئی اور پرانی ساکھیاں آپ کے قدموں میں پیش کی جائیں گی آج مجھ ناچیز کو اجازت دیجئے اور دل کی گہرائیوں سے پیار بھری دھن دھن ستگرو تیرا ہی آسرا حاضر ناظر جندہ رام تیرا ہی آسرا قبول فرمائیں